موسیقی جعوید عرب صاحب نے تقریبا تمام جو اجدامات دینے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور جو جو سجیسٹنز ہیں وہ دے دی ہیں اور ان میں کوئی اضافہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات رہ گئی ہو البتہ میں جنرل کنٹیکسٹ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے عفضے بڑے کمزور ہیں کسی کی کہہی بھی بات کوئی تو عفضہ کمزور ہے دوسرا ہوں اس پہ یقین نہیں کرتے ایک کان سے سنا دوسرا نے کہا دیا میں یہاں مسجد میں بھی بات کرتا ہوں کئی بار میں کہا جو کہا ہوں دو ہزار پونچ کے زلزلے کے بعد کہ کوئی بڑی عفض کوئی بڑی بابا کوئی بڑا زلزلہ یا کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہو یہ کوئی ایسی پریڈکشن نہیں ہے یہ کوئی ایسی کوئی نجومی کا کام نہیں ہے حالات پہ نظر رکھیں اگر تو سامنے نظر آتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا کیا حال ہے ہمارے عوام کا کیا حال ہے اور ہمارے اپنوں کیا حال ہے تو نظر آ جاتا ہے کہ کوئی بڑی کیونکہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قرآن حقیم کے اندر وعدے طور پر بتا دی گئی ہیں کہ جب یہ چیزیں کسی معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اس معاشرے میں اس طرح کی ببائیں بھی پوٹ پڑتی ہیں اور مسائب اور مسائل کا اشکار لوگ ہو جاتے ہیں تو یہ اصل میں ہمیں توبہ کرنا اللہ سے رجوع کرنے کی بھی ضرورت ہے انہوں نے تو گورنمنٹ کو کہا ہے جو کہتا ہے میں عوام سے ہم کلام ہو عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں اس وقت یہ گورنمنٹ کسی نے نہیں پھلایا یہ کام بہت سے کام گورنمنٹ کے ہیں جن میں ہم نہیں کھڑے ہو سکے اور آج ہم اگر ایسی جو اللہ کی طرف سے اور ہمارے اپنے عمال کو ایسے کوئی بباہ کر پوٹ پڑی ہے اس میں ہم گورنمنٹ کو دمکیاں دینا شروع کریں گورنمنٹ کو تھرنڈ کریں گے تو بات بنے گی نہیں پھر کیا ہوگا کہ ایک تفرہ تفری اور انٹرنل سیچویشن پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے گورنمنٹ نے پیدا نہیں کی یہ بات اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیدا ہو گئی ہے تو ہمیں حکومت کے ساتھ مل کر اپنے جو ہمارے سمہ داران ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح یہاں پہ زیلی انظامی ہے ڈی سی ہے اس پی ہے پھر اس طرح نیسے آتا جاتا ہے ایک چین ہے سارے جانتے ہیں آپ ان کو ان کے ساتھ تعاون کے ساتھ یہ کام کریں اور وہ اپنے فرائز صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ ہمارے اندر مارچرے میں کمیلٹی کے اندر علاقوں میں افرہ تفری پیدا نہ اور بے انصافیوں اور ادھر تکی ننڈی نہ کوئی مارے اگر وہ ہم کریں گے عوام کریں گے تب بھی اچھی بات نہیں ہے اور اگر وہ عوام دیکھیں نا اگر ادھر آرہا ہے ٹرک اور راستے میں واللوڈ کر لیتے ہیں تو کتنی بے سبری ہے اور کتنا یعنی اماکت ہے کہ اس طرح کی چیز راستے میں کی جائے پورے ایمانداری کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ ہمیں حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کیونکہ وہ یہ اقدامات جو کر رہے ہیں وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں انہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا یہاں کے مقامی ہوتیلز یا مقامی چھوٹ چھوٹی اگر کوئی جو اکٹھے ہونے مسجد ہے مسجد میں تو کوئی نہیں امانداری لوگ جاتے ہیں لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ اس کی بھی ضرورت ہو اور یہ ضروری ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں ان کی سجیشن سے ان کی قیبت باست تعاون کرنا چاہیے یہ بہت ضروری بات ہے اور ہمیں انشاءاللہ ہم پورے طور پر اس بڑی مسیبلز سے اس کو سامنا کرنے کے لیے کوشش کریں گے ہم سارے آپ سے بھی آپ ہی لے آپ اپنے جو بھی ملتا ہے اس کو یہ کہیں کہ یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے نہ کسی کی ذات ہی پیدا کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی اور ہمارے اپنے عمال کی وجہ سے ایک ایسی وباپوٹ پڑی ہے تو جس کا ہم سب نے مل کر سارے لوگوں نے عوام نے آپس میں ہم نے دکانداروں اور ہم نے دیگر کاروباری لوگوں سے تابن کرنا ہے بدقسمتی ہے کہ ہم ایسا کرتے نہیں ہیں یہ جو جعوید عارض صاحب نے جو کہا کہ مہنگائی کا ایک سلسلہ بات خود پیدا کردہ ہے یعنی ایک ہوا چلی انہوں نے چلائی مخالفین نے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے مخالفین نے ایک بڑے فہمانے پر کیا کہ یہ جی ابھی ہو گیا ہے چور یہ ہیں انہوں نے کیا سارے حالات پچھلے پچیتی سال سے یا ستر سال سے ہو رہا ہے اور ابھی اگر فرد نے آکے یا ایک گورنمنٹ یا ایک پارٹی نے آکے تھوڑا سا اس کو فیس کیا ہے اور ہم ساری ذمہ داری ساری چیز انہی پہ تھوپ دیں یہ بھی صحیح بات نہیں ہے اگر مہنگائی ہوئی اور یہ ساری تو وہ اس حق تک ہوئی ہے جو بہت ضروری تھا کیونکہ انہوں نے حکومت کو چلانا ہے وہ اتنا نہیں لیکن نیچے انہی کے کرندے جن لوگوں نے یہ پرپیگنڈا بھلایا تھا کہ جی یہ گورنمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ نے مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا ہے ان کے جو آگے کرندے اور اکثر کرندے تاجروں میں اور وہیں وہ اپنے طور پر انہوں نے ٹیکس لگانے شروع کر دی اور دگنا تگنا کر کے تو لوگوں کو ان کے ساتھ اس مسئیبت سنمنٹیں کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ سے بھی یہی آپیل ہے آخر میں ہاں ہاں یہ تو دیکھیں جب کوئی اس طرح کی مسئیبت آتی ہے تو وہ اجتماعی اور استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف زبانی کہتے رہے دل میں یہ ہو کہ یہ گزرے اب دیکھیں جن لوگوں نے اس موقع پر بھی بھنگائی بڑھانے سے اور ڈنڈی مارنے سے اور دوسرے کاک مارنے سے چڑھلا والوں کا میں تو سارے الکی کا مہیندہ ہوں اللہ کے فضل کرم سے افیشلی تو میں مہیندہ نہیں ہوں لیکن بہرحال جس قدر لوگوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے ہوں میں ذمہ دار لیکن افسوس کی بات ہے کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں میں اپی اتنے کوئی باغ دو نہیں کی جو آٹا پہلے سے نارمل روٹین میں مہینے کا ایک دو بیگ لے جاتا ہوں وہ پڑے ہوئے میں نے ایک ایک سر نہیں لیا ختم ہوگا ساری پیبلک کے روائے اور اس سوچ اور فگر کے ساتھ کوئے پروگرس نہیں کرنی کوئے آمیں نہیں بڑھتے ان پر اس طرح کے معاملات آتے ہی رہتے اجتماعی طرح اقبال صاحب نے اس طرح توجہ دلائی کہ اجتماعی طور پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے استقوار کرنا چاہیے اللہ کی کوئی معاملہ ہوتا چاہیے پوچھ لیں اللہ آپ کامی ہو ناثر اللہ سے دعا کہ اللہ اس بڑی مسیوط سے نمیٹ ایک سو کچھ بیگ جو ہیں وہ فرام ابھی تک کیے گئے ہیں سات ہزار ایک سو بیگ ابھی تک آٹا اس کنڈی کے ایریے میں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ ہزار بیگ شورٹ ہیں اس کوٹے سے آٹا آرہا ہے اس کا ریٹ تقریبا ساڑھے سات سو روپے یا سات سو پچ پنچ روپے اس کی ایکسٹرا کاؤسٹ بھی دینی پڑتی ہے وہ آٹا کوالیٹی کے اعتبار سے بھی نظام نہیں ہے لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بارہ ہزار بیگ کا جو کوٹہ ہے اس کوٹے کو پورا کیا جائے بلکہ اس وقت بہت بڑا آبادی کا فلو دیہاتوں کی طرف ہے چونکہ سکولز بند ہو گئے ہیں بہت ساری جو ادارے ہیں وہ بند ہو رہے ہیں تو اس بنیاد پر لوگ اپنے بچوں کو اپنی